ہریانا کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانا نیوز ہمارے ساتھ اس سمیں موجود ہیں پریوہن منتری مولچین شرما ان سے جانیں گے کی آخر کیا ایکسرسائز جو ہے کی جا رہی ہے تاکہ ان راجیوں میں بھی بسے جائیں لوگوں کی راحت کے ساتھ ساتھ راجعہ کے راجسوں میں بھی جو ہے فائدہ ہو شرما جی یہ بتائیں کہ تین راجعہ بھی ایسے ہیں جو انمتی نہیں دے رہے بسوں کو چلانے کی اپنی جنگہ پر اس کو لے کر جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں جیسے کل پنجاب نے ہمیں پرمیشن دی ہے کہ ہریانہ پردیس کی روڈویج کی بس پنجاب شروعات ہوگی یہ دلی ہے جمبو قسمیر ہے ہمارچل ہے اترا کھڑے کل مکہ منتری سے بات کریں گے مکہ منتری اپنی لیول بات کریں گے جب سب کچھ کھل گیا تو روڈویج میں پریشانی کیا ہے اور عام آدمی جب آوہ گون ہو گیا شہر میں اور دلی تو سب کی دلی سب سے بڑی پریشانی دلی ہے کہ وہ دھریانہ تینوں طرف دلی کے لگا ہوا ہے اور دلی کا آوہ گون ہمارا روز روٹی بیٹی کا سب مند ہے اور لوگوں بہت بڑی پریشانی ہے اور دلی جیسے جہاں جو راجدھانی ہیں مکہ منتری سے کہوں مکہ منت سے بات کریں گے وہ اپنے لیول بات کریں گے کہ پریشانی کیا ہے یہ بتائیں کہ کیونکہ اب جب یہ ستیتیاں آ رہی ہیں اب تو کندر نے بھی جو ہے ایس اوپی جاری کی ہے اس میں یہی ہے کہ راجے اپنے سطر پر کوئی فیصلہ نہیں لیں گے کوویٹ کو لے کر جو بھی فیصلے کندر کے ہیں وہ راجے سرکانوں کو لاغو کرنے ہوں گے نہیں اس بات کو لے کے مکہ منتری بات کریں گے کندر کا فیصلہ ہے اور اس کو لاغو کرا جائے اور توہار آنے والے ہیں اور لوگوں کو روڈویج کی بہت بڑی جورت ہے ہر آدمی اپنی گاڑی نہیں ہے بس سے جائے گا کوئی بچہ پیدل نہیں چاہتا کوئی بیمار ہے بس میں آئی اس پی ٹی آئی اس پی ٹی آگے جائیں گے تو اس بات کو لے کے مکہ منتری بات کریں گے ان لیبل پر بات کریں گے جو اپنے دلی کے اپنی بھار سرکار سے بھی کیومی کر رہا ہے کندر جی ایک اور وشہ ہے کہ حرینا کی کتنی بسیں اس سمیں جو ہیں ہمارے بیڑے کی جو ہیں شڑکوں پر آ چکی ہیں اور کتنا روینیو جو ہے ابھی جنریٹ ہو پا رہا ہے ابھی ہماری بس انیس سو بس روڑ پہ ہیں اور ایک کروڑ اکتالیس لاک پڑے ایک کروڑ اکتالیس لاک روپے پڑے ہم پی آ رہے ہیں ساڑھے پانچ لاک کلومیٹر چلنی ہیں بس ابھی تو دھیرے دھیرے سمیں لگے گا جب پنجاب کھل گیا جب دلی کھل جائے گا ہمارے چل ہے جمہو کسمیر ہے اترا کھنڈ ہے جب کھل جائیں گے ساری بس ہمارے چل جائیں گے اور جو روینو ہے مجھے امید ہے کہ جو فروری جب لوگ ڈاؤن ہو اس کے برابر ہم روینو کھل رہے ہیں تو نارمل ڈیز میں جو ہمارا روینو تھا تین کروڑ تھا اس سے زیادہ پڑھڑے تھا اور جو بسیں تھی کیا بارہ تیرہ لاک کلومیٹر چلتی تھی نہیں لوگ ڈاؤن جب لوگ ڈاؤن تھا سبھی تین لاک روپے پڑھڑے تھے تین کروڑ تین کروڑ پڑھڑے تھے اور اس میں نو ساڑھے نو لاک کلومیٹر بس چلتی تھی تو یہ مان کے چلو جو فروری کا ہے اس کے بعد اگر سارا بھارت کھل جان سبھی پردیش پرمیشن ہماری سطح وہی ہوگی جو پچھلے فروری میں تھی منتر جی ایک اور سوال ہے آپ کے میک میں سے جڑا جو کیونکہ لاک ڈاؤن کا پیرڈ ابھی بھی ہے سکول شروع نہیں ہوئے ہیں پرائیویٹ سکولوں میں جو واہن لگے ہیں بچوں کو لانے لے جانے کے لیے ان لوگوں کی مانگ بھی آ رہی ہے کہ انہیں جو ہے ٹیکس سے معافی دی جائے کیونکہ جولائی تک جو ہے پردیش سرکاروں نے معافی دی ہے لیکن اگر ستمبر اکتوبر ابھی بھی سکول جو نہیں کھلے ہیں کیا اس پر کوئی ویچار کیا جا رہا ہے نہیں کینڈ سرکار نے جو ڈائریکشن میں دی تھی دو مہینے کی دو مہینے پہلے کی دو مہینے بعد کی وہ ہم نے جو بھی ان کے ٹیکس تھا اس کو سب کو معاف کر آیا اگر دوبارہ کوئی کوئی اس طرح کی سکول آئیں گے اس کو ضرور مکھے منتی کے سنگان میں لائیں گے سکول والے اور مکھے منتی کہیں گے جو وہ کہیں گے وہ کریں گے ایک بڑوزہ اکتوانا کو لے کر میرا سوال تھا کیا ستی ہے بھاجپا کی یہ بھارتی جنتہ پارٹی بڑوزہ کا چناپ جیتے گی اور سب کو پتا ہے بڑوزہ کا چناپ تو دونوں جے جے پیر بھارتی جنتہ پارٹی مل کے چناپ جیتیں گے اور احتیاط سے جیت ہو گئی آج امبرکاش چوٹالہ جی کی جو انیال سپریمنٹ کی پریس کانفرنس تھی انہوں نے بہت جیسے مجبوطی سے کہا گی بھاجپا جو ہے سب سے پیچھے رہنے والی ہے بڑے نیتہ ہیں اور پورپ کے سرکار مکھے منتی رہے ہیں ان کا اپنا جکہا ٹھیک ہوگا ان کے بارے میں زیادہ بات میں نہیں کروں شکریہ تو دیکھئے انلوک ہونے کے بعد بھی ہرینا کا جو گھاٹا ہے خاص کر پریوہن کا جو گھاٹا ہے ڈیڑھ سے دو کروڑ روپیہ پرتی دن ہے اور ابھی تک جو ستیتی سامانے نہیں ہوئی ہے اسی بیٹ جو ہے پرائیویٹ سکول سنچالکوں کے لیے ایک خبر یہ بھی ہے اچھی خبر بھی کہہ سکتے ہیں منتری نے کہا ہے کہ کے اندر سرکار سے کوئی ریپرنٹیشن یا کوئی انسٹرکشنز آتی ہیں اور ان سکولوں کے جو سنچالکوں کی طرف سے گھرپرنٹیشن آتا ہے تو ان کے جو ٹیکس مافی کی بات ہے اگست اور ستمبر کی وہ سرکار سے یعنی مکہ منتری سے بات اٹھا سکتے ہیں تاکہ انہیں کوئی اطاحت مل سکیں موسیقی